اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو ما یوٹیوب چینل بات کرتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے ٹی ٹونٹی لاسٹ نائی جو میچ ہوا بڑا ہی زبردست کانٹے دار میچ ہوا پاکستان کا اور سب سے بہترین آپ میرا فیز دیکھ رہے ہیں پاکستان نے یہ میچ جیت لیا اور تیس رن سے یہ میچ جیتا ہے پڑی اندہ پرفارمس دی سپیشلی اگر بات کریں بابر آزم ایر محمد رزوان کی تو ان کی یہ تیسری اس سال کی سو رنس پلس کی پارنشپ ہے دو ایک سو پچاس کی ہوئی ہیں ایک سو سے زیادہ کی پارنشپ ہوئی تھی اور محمد رزوان لیڈنگ سکورر ہے اس سال کے دوزار اکیس کے اور ماشاءاللہ فارم میں واپس آئے ہوئے ہیں بہترین بلے بازی بہترین پرفارمس بہترین انرجی لیول یہ انرجی لیول جو میں نے یسٹرڈے دیکھا ہے پاکستان ٹیم کا اگر ہمارا انرجی لیول فریڈنگ میں ایسا ہو بیٹنگ میں ایسا ہو بولنگ میں ایسا ہو تو میرے خیال میں پاکستان ٹیم ہے خطرناک ٹیم ہے انپرڈکٹیبل ٹیم اس کو کہتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو پرفارمس لاسٹ نائی دیز بس میں دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں سٹرائک روٹیٹ کی پاکستان نے بہترین سٹرائک روٹیٹ کے ساتھ بیٹنگ سٹارٹ کی چھکے نہیں مارے مگر سنگلز ڈبل ہر بول پر کرتے رہے توڈ بول کو مینیمائز کیا اور رننگ بیٹوین دے وکٹ ایکسیلنٹ تھی جس کی وجہ سے پاکستان دو سو کتیس رنز بنا سکا اور بہترین پرفارمس پاکستان کی ہوئی اور جب انگلینڈ نے سٹارڈ لیا انگلینڈ نے سٹارڈ بھی برا نہیں لیا تھوڑا اتنا جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے مگر انہوں کا انہوں کا لیونسٹون پاکستان اس نے بہترین بلے بازی کی انہوں نے فورٹی ٹو بولوں پر ایک ستین رنز کیا نہیں کھیلی اور پاکستان کو ایک ٹائم لگا تھا کہ یہ میچ ہار جائے گا مگر یہ ہے کہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے اس میں آخری بالڈ ڈیلیورز انہوں نے تک کچھ نہیں کہا جائے تھا اور شداب خان نے تین وکڑ لیے شاہین شاہ فریدی نے تین وکڑ لیے ایک چیز دیکھیں میں بھی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو کل میچ دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا انرجی لیول جو فیلڈنگ میں نظر آ رہا تھا وہ کتنا زبردست تھا بہترین کیچ کیے فیلڈنگ اچھی کی ڈائیوے کی ایون ہارس روف نے بہترین کیچ کیے دیکھیں یہی چیزیں بیٹنگ اور بالنگ اپنی جگہ ہیں میں مانتا ہوں یہ سکلز اپنی جگہ ہیں مگر فیلڈنگ تو ہر پلئر نے کرنی وہ چاہے بیٹسمن ہو چاہے بالر تو جو فیلڈنگ کا سٹینڈر پاکستان کا یسٹرٹ ہے اگر یہی انرجی یہی چیزیں پاکستان کی اگر رہیں تو مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کی بہترین ٹیم رہے گی اور مبارک کو پاکستان ٹیم کو میچ جیتنے کی سپیشلی بابر آدم رزوان کو بابر آدم نے ایٹی فائیب کیننگ کیلی رزوان نے سکسٹی تھری کیننگ کیلی ایک چیز اس کے بعد جب پاکستان کی پارنرشپ لگی ایٹی تھری بالوں پر ایک سو پچاس رنز کی اس کے بعد جو بیٹسمن آیا وہ اگر اسی طرح سے آگے بھی کھلتا رہا تو مجھے امید ہے کہ پاکستان ٹیم خطرناک ٹیم ثابت ہوگی سپیشلی ان ٹی ٹی جس میں دیکھیں اس میں سوے مقصود محمد فید اور فخر زمان نے سب نے مل کر پچیس بالوں پر نکتر رنز بنائے سکسٹی نائن رنز کی ہیں ٹونٹی فائیب بالوں میں اور سٹرائی ریٹ دگھیں آلموس تقریباً تین سو کے قریب ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا ایون آزم خان آئے انہوں پہلے بال پر چوکہ لگا ہے یہ پوزیٹیو مائنڈ ہوتا ہے اب یہی اگر میں بات کروں پاکستان ایک سب پچاس پہ اوٹ ہو جائے تو فیلڈنگ کا لیول فیلڈ باولنگ پاکستان کی اتنی لو ہو جاتی ہے کتنا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ چیزیں ہمیں کل کرنی ہے آپ نے دو سب بتیس رنز بنائے آپ کا انرجی نیول بڑا ہائی راہ فیلڈنگ ہوگاً اگر آپ ایک سو ساٹھ ننز بناتے ہیں تو یہی انرجی لیول کے ساتھ اگر باولنگ اور فیلڈنگ آپ کریں گے تو ایک سو ساٹھ بھی دو سب بتیس کے برابری ہی ہوتا ہے اس کو کر کے تو دیکھیں فائٹ کریں فائٹ کر رہے ہیں پاکستان نے جو فائٹ کی لاسٹ گیم میں مجھے مزہ بڑھایا دیکھیں آپ دیکھیں رننگ بیٹوین 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 بابر آزم اور رضوان کے درمیان یہ پریشر ڈالتے تھے فیلڈر کے اوپر اور سنگل ہر بول پر سنگل ٹی ٹونٹی کے ایک سو بیس بول ہیں اور اس میں ساٹھ ڈھکڈ بول کر دیں گے تو کیا سکور بنائیں گے تو یہ چیزیں انہوں نے کل کی ہیں اور باؤنڈریز لگائی ہیں دیکھیں بہت جارہانہ بیٹنگ ہی انہوں نے کی کہ چھکے چھکے انہوں نے ساری باؤنڈریز گراؤنڈ کے اندر لگائی ہیں اور ایٹی ٹو والوں پر ایک سو پچاس کی پارنشپ بھی لگائی ہیں دونوں میں سے کسی کا آپ کو ایسے لگا کہ وہ بہت جاندار بیٹنگ کر رہے ہیں یہی چیزیں ہیں ٹائمنگ کے ساتھ وہ کھیلے ہیں اور انہوں نے گراؤنڈ کو ایٹیلائز کیا ہے چھوٹی باؤنڈری تھی مگر انگلینڈ نے بھی فائٹ کافی اچھی کی ہے اینڈ پر ان کی جلدی بکٹیں کے لیے شداب خان کی دو کبر میں دو بکٹیں جو ملی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان یہ میچ جیتا ہے اور مبارک ہو پاکستان کو اگلے میچ کے لیے بیسٹ فشیز ہے اور اسی انرجی لیول کے ساتھ اگر پاکستان کھیلے گا تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے اگلا میچ بھی اچھا صحبت ہو بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی